وفاقی بجٹ میں کاغذ، کتاب، کاپی اور سٹیشنری پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے لاہور میں والدین اور اردو بازار کی ہول سیل مارکٹ کے دکاندار بھی پریشان نظر آتے ہیں لاہور سے دکھاتے ہوں بڑھ کی ایرپورٹ وفاقی بجٹ میں لگے ٹیکسز نے ہر کسی کا برا حال کر دیا ہے لیکن کاغذ، کتابوں، کاپیوں اور سٹیشنری پر ٹیکس نے حکومت کی تعلیمی پالیسی ایان کر دی ہے لاہور کے اردو بازار میں کتابیں اور کافیاں لینے آئے والدین بھی پریشان ہیں کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں، پرائیز مہنگی ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ سکول چھوڑو آپ کام کے لیے جاؤ اور کام کرو اپنا اندرہ دار پر کل کھا ہے ہماری کیا کریں ہم؟ بچوں کو بڑھائیں کھائیں کیا کریں؟ بلے اتنا بڑھ گیا ہے کیا کریں؟ ہول سیل مارکٹ کے دکاندار کہتے ہیں ٹیکسو نے مارکٹ ویران کر رکھی ہے دس روپے والی کافی تیس روپے کی ہو گئی رابر بندرہ اور شاپنر بیس روپے پر پہنچ گیا ہے پہلے رابر پینسل جو ہمیں تین سو کا بیجتے تھے وہ چار سو کا ہو جائے گا کام اس کام ٹھیک ہے نا پینسل جو مثلا تین سو ساڑھے تین سو چار سو کی جو ملتی تھی وہ چھ سو اور زار پر کی ہو جائے گا ان کو چیئے تھا کہ سٹریشنری ایٹمز اور سکول ایٹمز اور جو پیپر ایٹمز ہیں ان کو چھوڑ دیتے لیکن انہوں نے جو بہتر سمجھا وہ کی ہے آئیے میں آپ کو خوش کی ہے عوام کو نراض کی ہے شہری کہتے ہیں کاغذ پر ٹیکسز نے حکومت کی تعلیم دوست پولیسز پر سوال یا نشان لگا دیا ہے کاغذ کتابوں اور سٹریشنری پر لگے ٹیکس نے تعلیم تو مہنگی کرتی ہے جسے اب غریب کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا ناممکن ہی لگ رہا ہے کیمرامین حسن رزا کے ساتھ ہما بٹ آج نیوز لاہور